اسلام علیکم ناظرین ناظرین وہ عورت کبھی بھی اپنے خوان کے دل پر راج نہیں کر سکتی جسے بات بات پر شوہر سے لڑنے اور بدزبانی کی عادت ہو ایک بیٹی کے لیے بہت فہر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے قصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے وہ بہن کو پردے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محبوبہ کو میسج کر رہا تھا تم کلے بالوں میں کمال لگتی ہو اگر عورت غیرت کے نام پر قتل کرتی تو آج مرد صرف بیالو جی کے کتابوں میں ملٹے جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جنہوں نے نبانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے آج کی عورت کو قربانی دینا ہوگی اپنی نین کی اپنی شاپنگ کی اپنی سلون کی اور ہر اس چیز کی جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد تربیت میں کمی کر رہی ہیں تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں اللہ کی چنی ہوئی نسلیں تیار ہوگی وقت فقط ایسا مرحم ہے جو تمہارے زحموں کی تاب کو کم کرتا ہے ہتم نہیں کرتا وہ تو تمہیں خود کرنا ہے اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے خاتوں توڑتی ہیں جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے جوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو حاموش کرا دیتی ہیں لیکن سچے انسان کی حاموشی جوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہیں لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے انسان کی سب پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہی وقت سے پہلے چاہتا ہی آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برکہ پہنا دے پھر بھی حساب اپنے آنکھوں کا دینا ہوگا زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں جو ہو رہا ہے خونے دو برداش کر دیا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو پا نہ سکی بیٹیاں اور بیویاں سبی فاطمہ جیسی چاہتے ہیں مگر نہ تو کوئی محمد جیسا باپ بنتا ہے اور نہ کوئی علی جیسا شوہر جس قوم کے طلبہ تعلیمی ادارے پر خوشیہ منائے ان کی ذہنی پختگی کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چھلتا ہے کہ سکہ کوٹا ہے یا کرا اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے رزگاری کے وقت پتہ چلتی ہیں کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہیں کتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں ہمارا اچھا ہونا کسی کی پرواہ کرنا رونا دونا چیہنا چلانا دعائے کرنا اسروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں تاکہ دوپسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکیں شکریہ